حج بدل یا اسی سے دلیل لیتے ہوئے عمراء بدل کی بھی دلیل علماء کہتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا اِنَّا اُمِّي نَزَرَتْ اَن تَحُجَّ میری والدہ نے یہ منت کی تھی کہ وہ حج کرے گی فَمَا تَتْ قَبْلَا اَن تَحُجَّ لیکن اس کا انتقال حج کرنے سے پہلے ہو گیا اَفَا اَخُجَّا اَنْهَا کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام خجی انہا ہاں اپنی والدہ کی طرف سے حج کرو اور آئی تک ہی کیا تم یہ نہیں دیکھتی اَنَّا لَا وَالِدَكِ لَوْ كَانَا عَلَىٰ أُمِّكِ دَيْنٌ اَقُنْتِ قَادِيَتَهُ اگر تمہاری والدہ کے اوپر کوئی قرض باقی ہوتا کیوں تو کیا تم وہ قرض ادا کرتی اس نے کہا قالت حنام ہاں میں ادا کرتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُقْدُ اللَّهَ الَّذِي لَهُ فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ بِالْوَفَا اللہ کا جو قرضہ باقی ہوتا کرو کیونکہ اللہ سب سے زیادہ حق دار ہے کہ اللہ کا قرضہ ادا کیا جائے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی